ایک بات میں آپ کو بتاؤں سکسس کس کو کہتے ہیں کامیابی اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سکسس کی طرف سفر کرنا ہے دسویں پاس نوجوان کو بھی پوچھیں کہ کوئی بھی کورس کر رہا ہے آگے جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے کچھ سکسسفل لائف گزارنا ہے کامیاب زندگی گزارنا ہے اس کے لئے دروازے کھٹ کٹا رہا ہے تمہیں پتہ ہے ان مسجدوں کے میناروں سے جو آواز گونچتی ہے ازان کی اس میں ایک لفظ آتا ہے سارے لفظ تو آپ کو یاد ہوں گے اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ بھی اشہدو انہ محمد رسول اللہ بھی اس کے بعد ایک لفظ پکارتا ہے معزن حیاء علی السلام حیاء علی السلام کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف اس کے بعد ایک اور لفظ پکارتا ہے حیاء علی الفلاح جس کا معنی معلوم ہے آپ کو معزن یہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف ٹوٹل یہ دن میں دس بار معزن پکارتا ہے فجر میں دو بار زہر میں دو بار اثر میں دو بار مغرب میں دو بار عشاء میں دو بار کتنی مرتبہ پکارا دس بار پکارا تمہیں آؤ کامیابی کی طرف لیکن ایک بات یاد رکھو یہ پکارنے والے معزن کی حالت مت دیکھو کہ یہ پکار رہا ہے بلکہ یہ رحمان کی صدا ہے یہ اللہ کی صدا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے یہ تو اپنے آواز اور اپنے الفاظ سے ترجمانی کر رہا ہے اور تمہیں اللہ کی صدا تمہارے تک منتقل کر رہا ہے لیکن حقیقت میں بلانے والا کون ہے اللہ ہے مسجدوں میں بلانے والا کون ہے اللہ ہے اللہ کی صدا پر آپ آ رہے ہو اب سوچو جو رحمان تمہیں دس مرتبہ دن میں یہ بات پہنچا رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف تم اس چیز کو چھوڑ کر کے کامیابی ان لوگوں کے سامنے ڈھونڈنے نکلے جن کو پشاپ کرنے کا صلیقہ نہیں مالو جن کو کھانے پینے کے طور طریقے نہیں مالو ان لوگوں کے پاس ہمارے بچے اگر کامیابی ڈھونڈیں گے تو بات یہی ہے ٹوپی کو سر پٹ پہنو تو اچھا لگے گا لیکن دوسری جگہ پہننے لگے تو بے اکوف کہیں گے ظلم کر رہے ہیں بھی ہے اور اگر دوسروں کے ہاں دردر بھٹکتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی حیثیت کو ہی گرا دیا ہے اسی لئے اقبال نے کیا کہا تھا بہت اچھی بات کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے گران کا مطلب کیا بھاری ایک سجدہ کرنے میں تو بھاری پن محسوس کرتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ارے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اس کے سامنے بھی جھکا نیتا کے سامنے بھی جھکا سیٹ کے سامنے بھی جھکا پولیس کے سامنے بھی جھکا جج کے سامنے بھی جھکا سب کے سامنے جھک رہا ہے ایک سجدہ یہاں کر لے مولا ہر سجدے سے تجھے آزاد کرتے یہاں جھکنے والا پھر کہیں اور نہیں جھکتا ہاں اسی لئے شاعر نے کہا ہے مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں